عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف کی اثر عبیقائنات کیلئے ہے جس کی دست قدرت میں ہم تمام کی جان ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم question number third section third کس طرح سے اینہ کتنے مار گائیں گا ہم اس کو نہ سمجھتے ہیں section third section جو third ہے یہ poem کے اوپر different ہوں گا poetry کے اوپر یہ پورا جمپ آنے والا ہے دس مارک کے لئے آنے والا ہے یعنی exam حال میں جو ہم سے سوالات پوچھے جائیں گے section third میں اس میں دو پرکار کے سوال ہوں گے question number three کے اندر ایک a اور دوسرا b question number third میں a part ہوں گا اور دوسرا b part ہوں گا a part ہوں گا ہمارے کتاب میں سے poem آنے والی ہے اور b part کے اندر ہمیں پوچھے جائیں گا appreciation appreciation of the poem appreciation of the poem یہ سوال آنے والا ہے تو a جو ہوں گا اس میں تین سوال پوچھے جائیں گے جس طرح ہم نے question number two میں دیکھے تھے a1, a2, a3, a4 and a5 اسی طرح سے اس میں بھی تین سوال ہم سے پوچھے جانے والے ہیں a1, میرے simple factual question پوچھا جائیں گا simple factual activity پوچھے جائیں گے جو دو مارک کے لئے ہوں گے a2 کے اندر بھی complex factual activity پوچھے جائیں گے یہ بھی دو مارک کے لئے ہوں گا اور a3 میں ہمیں پوچھے جائیں گا poetic device poetic device یہ ایک مارک کے لئے ہوں گا اس طرح ہی ہماری کوئم پانچ مارک کے لئے ہم سے پوچھے جانے والے ہیں اب simple factual جو question ہے جس طرح ہم نے question number two میں دیکھے تھے آپ اس کو ریزن کر کے دیکھے تو اسی اس میں بھی سوال پوچھے جائیں گے simple question ہوں گے ایک تو ہنگا کہ complete the following sentences اس طرح سے بھی سوال پوچھے جا سکتا ہے یا پھر اس میں اسے دیا سکتا ہے re-arrange the sentences according to the stanzas اس طرح سے سوال پوچھ سکتا ہے یا پھر pick out the correct words from the stanzas اس طرح سے بھی ہم سے پوچھ سکتا ہے complex جو ہوں گا complex کے اندر wave type میں بھی سوال پوچھ سکتا ہے جس طرح سے ہم نے دیکھے تھے یا پھر complex کے اندر ایک سوال پوچھ سکتا ہے جس کا answer دو یا تین سینٹس میں ہم کو دینا ہوں گا رہا تیسرا activity number 30 poetic device poetic device کے اندر figure of speed بھی پوچھ سکتا ہے یا پھر rhyming words بھی ہم سے پوچھ سکتا ہے اس طرح question number 3 ہے اس کا جو A ہے اس میں ہم سے تین سوال پوچھے جائیں گے پانچ بار کے لئے سوال ہوں گے اب اس کا جو B part ہے appreciation of the poem appreciation of the poem میں ہم کو پانچ points آنے والے اور پانچوں points کا ہمیں جو answer ہے وہ دینا ہوں گا پانچ points ہم دیکھ سیا پنپن سے point ہم کو آنے والے اس میں جو ہوں گا پہلا point جو ہوں گا وہ ہوں گا title پہلا points جو ہوں گا وہ ہوں گا ہمارا title جو پر depend ہوں گا first point ہوں گا title title یعنی ہمیں poem کا name لکھنا ہوں گا poems ہمیں دی جائیں گے B part کے اندر بہت زیادہ آسان ہے دی جائیں گے ہمیں اس کا ہم کو title لکھنا ہے دوسرا point ہوں گا poet name of the poet poems جو دی جائیں گے اس کے ہی نیچے ہمیں name of the poet شاعر کا نام دیا جائیں گا وہ ہم کو اٹھا کے لکھ دینے گا اس طرح point جو ہوں گا وہ ہوں گا rhyme scheme rhyme scheme rhyme scheme کس طرح سے نکالتے ہیں میرا اس سے پہلے بھی ویڈیو میں نے بنا کے ڈالا ہوں آپ اسے دیکھ لینا آپ کو انشاءاللہ سمجھیں آ جائیں گا rhyme scheme کس طرح سے نکالتے ہیں تو چوتھا point جو ہوں گا وہ ہوں گا figure of speech figure of speech میں سجیشن دیو آپ کو کہ figure of speech جو ہے وہ پوری جتنی بھی points سب نے illustration کا use کیا رہا ہے اگر ہم نے illustration بھی لگ دیئے تو انشاءاللہ ہم کو mark مل جائیں گے اب اس کا last وارہ جو ہے 5 وہ ہے central idea central idea یا پھر theme اس طرح سے ہمیں یہ سوال پوچھا جانے والا ہے question number third جس میں پانچ points آئیں گے یہ بہت زیادہ آسن ہے اور ہمیں پانچ ہونے کے لیے یہ جو b part ہے ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے یہ بہت زیادہ آسن اور اس کو آسنی زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ central idea جو ہے تو central idea تین چار پانچ poem کا آپ کو یاد کر دیجئے وہ simple simple sentence لیتے ہیں میں آپ کو دو چار sentence ایسے بتاتا ہوں کہ جو آپ ہر poem میں لکھ سکتے ہیں this is very nice poem this is very good poem اور اس میں اگر کسی poem کے اندار standards بھی ہم counting کر کے بول سکتے ہیں there are five standards in this poem there are seven standards in this poem there are two standards in this poem تو اس طرح بھی ہم بول سکتے ہیں there are each standards five lines اس طرح بھی ہم simple simple sentence بول سکتے ہیں اور دو تین ہم نے اگر یاد رہا اس کا central idea پر تو ہم بول سکتے ہیں